مواملہ لٹکانے کی اجازت نہیں دے سکتے یہ انتہائی سنجیدہ اور عوامی ایشو ہے ہنگامی بنیادوں پر سنیں گے سپیم کورٹ کے الیکشن تاخیر از خود نوٹس میں ریمارکس چیف جسٹس امر اطاب اندیال نے کہا آئین نوے روز میں الیکشن کرانے کا بابند بناتا ہے وقت گزر رہا ہے مزید تاخیر نہیں چاہتے دو سوائی اسمبلیوں کے لیے محافظ ہیں صدر کا شیڈیول بھی سامنے ہے سمات پیر تک ملتوی کرنے کی اٹورنی جنرل کی استدام مسترد کل سے سمات روزانہ کی بنیاد پر ہوگی چیف جسٹس امر اطاب اندیال کے ریمارکس پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور صدر سپریم کورٹ بارپو نوٹسز جسٹس جمال خان مندو کھین نے اسخود نوٹس کاروائی پر تحفظات کا اثار کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا دیکھا جائے کہ اسمبلیوں کی تحلیل آئینی دیا نہیں صدر مملکت گورنر کے پی اور گورنر پنجاب کو نوٹسز اٹرنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور چاروں ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز پانچ کا ٹولہ پاکستان کے حالات کا ذمہ دار ہے رہنما مسلمی نون مریم نواز کہتی ہیں گھڑی چور کے خلاف نہیں اصل سازش تو نواز شریف کے خلاف ہوئی سرگودہ میں کارکنان سے خطاب میں کہا مسلمی نون انتخابات سے نہیں ڈرتی الیکشن لڑیں گے اور جیت کر دکھائیں گے وفاق کے عدلیہ پر وار جاری جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر نقوی کو نون لیگ سے مطالق کیسیس سے الگ کرنے کا مطالبہ مشاورتی اجناس میں وزیراعظم نے صدر کے خط کو غیر آئینی قرار دے دیا شہباز شریف نے کہا کہ صدر غیر آئینی کاموں سے باز رہیں عوام نے انتشار کی سیاست رد کر دی ہے جو ریپورٹنگ ہم ان کو سلاتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے اور اگر آئندہ بول نیوز کے خلاف کو پروپوگنڈا کرنے کوشش کی گئی اور اس کی نشریات کو بند کرنے کوشش کی گئی تو ہم انشاءاللہ اس کا بھر پور دفاع کریں گے بول نیوز کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے ان کی مصبت اور قابل ستائش ریپورٹنگ کو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے بول ٹی وی جو سپریم کورٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اور بول ٹی وی ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتی ہے ہم بول ٹی وی کے ساری ٹیم کو خراج تحسن پیش کرتے ہیں حکومت کے عدلیہ پر وار دباؤ ڈال کر عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش بول نیوز لون لیگ کی عدلیہ مخالب مہم کے سامنے ڈٹکیا حکومت اور پیمرہ کی انتقامی کا رمائیاں معزز جج صاحبان کے حق میں خبر نشر ہوتے ہی بول کراچی لاہور کوئٹا سمیت متعدد شہروں میں بند بول کی اعلیہ عدلیہ سے معاملے پاراز خود نوٹس لینے کی اپیل بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا بول کی بندش شہری پھٹ پڑے کہا بول نیوز کو حق اور سچ کی آواز بلند کرنے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے بول بے پناہ مقبولیت حاصل کر چکا تحریک انصاف سمیت کئی سیاسی اور سماجی تنظیموں کی شدید مضمت معروف قانوندان انور منصور خان نے کہا پیمرہ حکومتی احکامات پر بول کو بند کر رہی ہے بول نیوز کی بندش پر آواز نہ اٹھانے کیلئے دباؤ ہے خصوصی نشریات میں بول بندش پر کھل کرے سارے خیال گرمنٹ کے کنٹرول میں رہتی ہے اور تیمرہ جو ہے وہ بڑی کام کرتی ہے جو گرمنٹ کہتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پورا پی ایم ایل این تحریک پشابر میں گرفتاریاں چھ سابق ایم پی ایس فضل شکور ملک واجد ارباب وسیم فضل الہی وزیر زادہ اور روی کمار گرفتار آج کارکنان بھی ایم پی او کے تحت گرفتار سنٹرل جیل کے باہر پولیس اور کھلاڑی آمنے سامنے پاکستان اور امران خان کے حق میں نارے بازی پولیس کی بین کو روک لیا بین پر چڑ گئے جیل بھرو تحریک شاہ محمود قریشی، اسد امر اور آزم سواتی سمیت راہنماؤں اور کارکنان کی دور دراز جیلوں میں منتقلی شاہ محمود اٹک، آزم سواتی، رحیم یار خان، مراد راس، دی جی خان، ولید اقبال لئیہ، عمر چیما، بھکر جیل منتقل اسد امر کی راجنپور جیل منتقلی، بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سے کل سامات کے لیے مقرر اسی افراد کے خلاف ایف آئی آر، دہشت گردی اور دیگر دفاق شامل میاں عباد کا چودہ روزہ جسمانی ریمان جیل بھرو تحریک ملک بھر میں پھیل جائے گی ملک کی سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان کچھ دیر میں قوم سے اہم خطاب کریں گے پی ٹی آئی کا اہم اجلاس جاری شاہ محمود قریشی سمیت دیگر احنماؤں کی بازیابی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سے کل سامات کے لیے مقرر جسس شہران سرور چوہدری سامات کریں گے زین قریشی سمیت دیگر نے بازیابی کے لیے رجوع کیا تھا اسد عمر، آزم سواتی، ولید اقبال کی بازیابی کی درخواست بھی دائر ادلیہ ہی امیدوں کا مرکز ہے امید ہے آئین کی بالا دستی کے لیے تاریخی فیصلہ دے گی پرویز الہی کی میاں محمود رشید، جلیل شرکپوری اور احمد نواز سے ملاقات میں گفتگو کہا حقیقی آزادی اور ملکی ترقی کے لیے عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوں گے نہ اہل حکمران ملکی معیشت اور امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں موترم خدارہ آپ اپنی انا کو ختم کریں اور ملک اور قوم کی سوچیں دھرتی ماں آپ سے پکار پکار کے کہہ رہی ہے لوگ بلک بلک کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جینہ حرام ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے کہ ہم کوئی آئین سے ماورہ نہ قدم کا ساتھ دیں گے نہ اس کا حمیصہ بنیں گے شہواز شریف صاحب خدارہ اپنی انا کو ختم کریں لوگوں کا جینہ حرام ہو گیا ہے پیپلز پارٹی رہنماؤں اور سینئر قانوندان لطیف خوصہ بھی پھٹ پڑے کہا قومیوں اور صوبائے سمنیوں کے اکٹھے الیکشن ہونا چاہیے پیپلز پارٹی آئین سے ماورہ کسی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے نئے نیب قانون میں واضح نہیں کیسز نے کہا جانا ہے نیب کو یہ بھی علم نہیں ریفرنسز دو سو اکیس بھیجے ہیں تیم سو چونسٹر چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرہ تابندیال کے نیب ترامین کے خلاف عمران خان کی درخواست پر ریمارکس استفسار کیا نیب جو رقم وصول کرتا ہے وہ کہا جاتی ہے نیب کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا ریفرنسز کی رقم کتنی ہے سانحہ بارخان میں اہم پیشرفت مغوی خاندان کی بازیابی کے لیے آپریشن مکمل تمام افراد بازیاب خاتون گراناز چار بیٹی اور بیٹی شامل عبد الرحمان خیطران کا دس روزہ ریمان سانحے کے خلاف تھرنک عبد الرحمان خیطران کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ سٹاف لیول معاہدے کے لیے مذاکرات آئی ایم ایف کا سخت مونٹری پالیسی کا مطالبہ شرعہ سود بڑھنے کا امکان سٹیٹ بینگ نے بنیادی شرعہ سود سترہ فیصد آئیت کر رکھی ہے مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر بجلی سارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری چودہ روپے چوبیس پیسے پی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ممکنہ اطلاع کے الیکٹک اور ذریعی سارفین پر بھی ہوگا نیپٹا دو مارچ کو سمات کرے گا ڈالرز لاؤ حج کے لیے جاؤ قرآن دازی سے مستثنہ ہو جاؤ ڈالرز لانے والوں کو خصوصی ریایت دینے کا فیصلہ مجاوزہ حج پالیسی دوہزار تئیس کے اہم نکات سامنے آگئے سرکاری پچیس فیصد کوٹہ ڈالرز جمع کرانے والوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ بائیس ہزار چار سوہ سے زائد آزمین حج پورا اندازی کے بغیر حج کر سکیں گے ڈالرز کی قلت پچاس فیصد حج کوٹہ پرائیوٹ حج آپریٹرز کو دے دیا پنجاب پولیس میں سیاسی مداخلت جان بوچ کر پولیس کو ٹریننگ اور اختیارات کے بغیر رکھا گیا سپریم کورٹ کے ریمارکس ٹرانسفر پوسٹنگ پر تفصیلی ریپورٹ حدارت میں جمعاں چیف جسٹس عمرہ تابندیال نے کہا چھ سال سے مقبی بچیوں کی بازیابی کے لیے ایجنسیوں کی مدد لینا پڑی دوران سمات اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے مقالمے میں کہا گیا آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں پی ایس ایل کے ٹاکرے آج جنائٹڈ اور ظلمی مدد مقابل آئیں گے ملتان سلطانس نے کراچی کنگز کو مات دے دی گیارویں مقابلے میں تین برنز سے ہرا دیا ایک سو تنوے رنز کے حدف کے تاقب میں ماد ایلیون ایک سو ترانوے رنز ہی بنا سکی شاندار سینچری پر محمد رزوان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے پچاس کیا آلموس چالیس بولوں میں بہت سلو تھے اور پھر اس کے بعد سو کیا بیس تو یہ ایک گریٹ اننگز ہے آپ کسی بھی طرح سے دیکھیں یہ بہت بڑی اننگز دی ونس نے بتایا کہ بیٹنگ کیا ہوتی ہے سرکل میں پی ایس ایل پر بول کی خصوصی نشریات کھیل کا جنون عوام میں زبردست پذیرائی رمیز راجہ سکلین مشتاک اور سحیب الوی کے جاندار ترجیہ جمیل پاروکی کی شاندار میزبانی پہیم خان کے دل لبانے والی باتیں کیٹی بندر کی ساحلی پٹی پہ توحیانی سمندر کی لہرے بلند متعدد دہات زیرے آپ لوگوں کی نقلے مکانی فسنے بھی متاثر 47 ہزار سے زائد ہو گئیں متاثرین کے لیے عارضی خیمہ بستیاں قائم غازی اپنپ میں سکول اور کھیل کے میدان کا بھی انتظام صدر رجب طیب اردوان اور ان کی اہلیہ کا انقرہ کے اسپتالوں کا دورہ متاثرین کو بہترین طبی سہولتیں کی فرامی کی ہدایت پاکستان کی ریسکیو ٹیم کو واپسی پر زبردست خیراج تحسین پیش کیا گیا امریکہ کے ساتھ جوہری اسلحے کی تخفیف کا معاہدہ موطل روس کا نیوکیئر طاقت میں اضافے کا اعلان صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ اب جوہری فورسز کو مضبوط بنانے پر زیادہ توجہ دیں گے آئیپر سونک میزائلوں کی بڑے پیمانے پر تثیر شروع کریں گے جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ جوہری اسلحے کے معاہدے کو موطل کرنا بہت بڑی غلطی ہے چین میں کوئلے کی کان بیٹھ گئی دو افراد ہلاک تین زخمی پچاس لاپتہ منگولیا میں ریسکیو آپریشن جاری دو سو پچاس سے زائد اہلکار شریف انہیں ملک بسنے والوں کو کیفی خلیل کا پیغام نئے گانے میں کہا روکھی سوکھی کھاؤ اپنا وطن نہ چھوڑو گانا سوشل میڈیا پر بائر اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاون کو کلک کیجئے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے